موسیقی ہم آسنوں کے بارے میں بات کریں گے تو جب ہم آسنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آسن جو ہے وہ یوگ کا جو مکہ حصہ ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں آسن کا ادش یہ کیا ہے کیونکہ آج کے دن جو ہے جیدہ تر لوگ آسنوں سے ہی یوگ کو جانتے ہیں تھوڑے سال پہلے تو اگر ہم صرف آسنوں کی ہی بات کرتے یا یوگ آسن بولتے تو ہی ہمیں سمجھ میں آتا کہ یوگ کوئی چیز ہے اس کے علاوہ پرانا ایام کا تو کسی کو پتا نہیں تھا بند مدراؤ کا بھی نہیں پتا تھا دھیان کا بھی کچھ نہیں پتا تھا صرف ایک یوگ آسن کا بحیث کیا جاتا تھا ویام کی طرح سے وہ بھی کوئی کوئی ابحیث کرتا تھا تو آسنوں کا جو ابحیث کیا جاتا ہے یوگ میں اس کے بارے میں میں پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک آسن تو وہ شارعرک آسن ہے شارعرک کریاو والے آسن ہیں جن کے دوارہ ہم ایکسسائیز کی طرح اپنے شریر کو ادھر ادھر موڑتے ہیں کچھ کچھ مطلب جو فیجیکل ایکسسائیز کی طرح آسن ہے وہ ان آسنوں کا یہاں پر ورنند نہیں ہے یہاں پر جو ہٹ یوگ میں جو آسنوں کا مکھے او دیشے جو ہے وہ شریر کو سوست کرنا تو ہے ہی اس کے ساتھ میں مکھے او دیشے جو ہے وہ دھیان میں بیٹھنا ہے دیکھیں جب ہم دھیان کرتے ہیں جب ہم یوگ کریں گے جب ہم پرماتما سے جوڑیں گے یا خود کو جانیں گے یا اپنی اندر کی چیتنا کو جاگرت کریں گے یا جو بھی پاون ابھیاز کریں گے یا جو بھی برم کو جاننے کی کوشش کریں گے وہ سارا کام جو بھی پروسس جو ہوگا وہ کسی ایک پوزیشن میں بیٹھ کے ہوگا اور اس پوزیشن میں بیٹھنے کی اس عوستہ کو ہی آسن کہا ہے مالی جی آپ دھیان کر رہے ہیں آپ دھیان کر رہے ہیں تو اس کے لئے جس پوزیشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آسن کہلاتا ہے ابھی جیسے میں بولتے ہوئے جس پوزیشن میں بیٹھا ہوں وہ آسن ہے تو آسن کو اس طریقے سے لینا چاہیے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ آسن کا مطلب ایکسیسائیز ایکسیسائیز نہیں ہے اور اس آسن کے لئے دو گھنڈ محرشبت نیل نے بتائیں ستھر، سکھم، آسنم، ستھرتا اور سکھ مطلب آپ کمفرٹیبل ہونے چاہیے اور سکھی ہونے چاہیے یہ فیجیکل ایکسیسائیز میں اگر اس گھنڈ کو آپ اپلائی کریں گے تو آپ ایکسیسائیز نہیں کر پائیں گے وہاں پر یہ اپلائی نہیں ہوتا ہے وہاں پر بھی سہزتا رہنے چاہیے ایکسیس نہیں کرنا چاہیے لیکن یہاں پر جو دھیان کیلئے جو آسن بتائے گئے ہیں ان میں یہ دونوں گھنڈ ہونے جروری ہیں آپ ستھر ہونے چاہیے اور سہج ہونے چاہیے کمفرٹیبل ہونے چاہیے اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ جب ستھرتا اور سہجتا آتی ہے تب آپ جب پرانا یام ابھیاس کرتے ہیں تب آپ کوئی دھیان سادنا کرتے ہیں کوئی دھارنا کرتے ہیں کچھ بھی ابھیاس کرتے ہیں تو وہ فلت ہوتا ہے ستھرتا جو ہے وہ پہلا گن ہے اپنے اندر اترنے کا آپ کبھی میڈیٹیشن آپ نے کیا ہو یا آپ نے کبھی ابھیاس کیا ہو یا کوئی کوشش کی ہو یا اپنے پوجہ پاٹ کے ٹائم آپ بیٹھے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلکیویشنز رہتی ہیں ہلتے ڈلتے رہتے ہیں ادھر ادھر کروٹ بدلتے رہتے ہیں ہم بیٹھنے میں بلکل بڑا مشکل کام ہے شانتی سے چپ چاپ ستھرتا کے ساتھ بیٹھنا اور وہی پہلا گن ہے اگر اس طریقے سے آپ ستھر رہ پا رہے ہیں کیونکہ آپ کا شریر اور آپ کا من جڑا ہوئے ہیں اگر آپ کا شریر ستھر ہوگا تو آپ کا من بھی ستھر ہوگا اور آپ کا من ستھر ہوگا تو شریر میں بھی ستھرتا ہوگی اب جیسے میں کہوں کہ میں بینا ہلے ڈولے اگر میں بولنے کی کوشش کروں گا تو میرے لئے کافی مشکل ہوگا وہ اب میں بول رہا ہوں تھوڑا ہاتھوں کا یوج کر رہا ہوں ایکسپریشنز کا یوج کر رہا ہوں تو وہ باتیں میرے اندر سے آ رہی ہیں کہنے کا مطلب شریر اور من انٹرکنیکٹڈ ہیں اور جب شریر اور من ستھر ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو ستھر کرتے ہیں جب ہم من کو ستھر کریں گے تو شریر میں ستھرت آئے گی اور شریر ستھر ہوگا تو من میں ستھرت آئے گی تو پہلا جو گون چاہیے ہمیں اپنے اندر اترنے کے لیے انتر مکھی ہونے کے لیے وہ آسن ہے یعنی پہلے آپ کا ابھیاس ہونا چاہیے کم سے کم اگر آپ دھیان کرنا چاہتے ہیں سیریس نوٹ پر ایک ابھیاس ہے اگر آپ میڈیٹیشن جیسے آج کل جو موڈرن میڈیٹیشن اس کے لیے تو آپ پانچ منٹ بھی بیٹھ جاؤ تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے بہت بڑی ہے بات ہے وہ لیکن اگر آپ سیریس نوٹ پر یوگ کے پروپر اس کو پرکٹس کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم ایک آسن میں ایک گھنٹہ بیٹھنے کا بینہ ہلے دولے بیٹھنے کا بھیاس ہونا ضروری ہے تب آپ بیٹھ کے دھیان کر پائیں گے تب آپ کو ادھار نہ پریکٹس کر پائیں گے یہ بالکل امانداری والا جواب میں دے رہا ہوں اگر اس کے علاوہ آپ بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو وہ فلکشویشن چھے رہیں گے وہ کنسنٹریشن نہیں ہوگی وہ ٹھیک ہے ابھیاس کر رہے ہیں جیسے ایسا سمجھ لیجئے جیسے کسی کوئی دوڑنا چاہے اور وہ کہے میں میراثن دوڑنا چاہتا ہوں تو میراثن دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ دس پندرہ کلومیٹر تو اٹلیسٹ دوڑ پائے کچھ اتنی کپیشٹی تو ہو تب ہی وہ میراثن دوڑنے کا کوئی سپنا لے سکتا ہے اب کوئی وقتی سو میٹر ہی نہیں بھاگا جا رہا کسی سے ایک کلومیٹر نہیں بھاگا جا رہا اور وہ میراثن دوڑنے کا بھیاس کرے گا تو اس کو بہت لمبا سمجھ لگے گا تو ٹھیک آسنوں کے سندرب میں ہے اگر سب سے پہلے آسن کی صدی کرنے پڑتی ہے آسن کو سادھنا پڑتا ہے تو گھنٹا دو گھنٹا اس میں بیٹھنے کا بھیاس کرنا پڑتا ہے میں نے کئی یوگیوں کی جیون پریچے پڑھا ان میں تو یوگی اپنے گروہ کے پاس گئے تو گروہ نے سب سے پہلے چیک کے یہی پوچھا کہ کتنے گھنٹی چپچا بیٹھ سکتے ہو پہلی جو الیجیبیلٹی ہے یوگ کرنے کی دھیان کرنے کی اصلی والا یوگ تریڈیشنل طریقے سے یوگ کرنے کی وہ آسن کا ابھیاس ہے اگر آپ کمر میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے وزن بڑا ہوا ہے اور فلکشویشنس ہیں بہت زیادہ مائنڈ میں تو پھر ابھی پہلے آپ کو باقی کے آسن پرانا یام کر کے تھوڑا اپنے آپ کو ستھر کرنا جروری ہے پھر آپ آسن کریں گے تو یہاں پر جو آسنوں کا ابھیاس ہے وہ صرف دھیان کے لیے اور وائیو سادنا کے لیے جو دیپ لیول پر جو پروپر طریقے سے جو میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے ہی بتایا ہوا ہے تو یہاں ایکسسائیز نہیں سمجھنا آسنوں کا مطلب تو یہاں بھگوان شیف نے بتایا ہے پہلا آسن جو بتایا اس کا نام ہے صد آسن اور جیسا اس کے نام سے ہی پتا چلتا ہے یہ صدیوں کو دلانے والا ہے صدیاں جس آسن میں بیٹھ کے یوگی نے پرابت کی ہیں اس کا نام صد آسن ہے تو صد آسن کو کیسے کرنا ہے سیدھے بیٹھ کے کمر گردن سیدھی رکھ کے اور اپنے ایک ایڑی کو اپنی لیفٹ ایڑی کو اپنے مولادھار چکر پر لگا جاتا ہے مولادھار چکر کا ایڑیا میں نے آپ کو بتایا تھا جیسا کہ جو ہمارا جنیندری بھاگ اور گودہ دوار ہے یعنی وہاں بیچ میں جو سپیس ہے وہ مولادھار چکر کا ایڑیا وہاں پر دبایا جاتا ہے جو اس کو شیونی کا ایڑیا بھی کہا جاتا ہے اس ایڑیا پر ایڑی کو دبا جاتا ہے پریس کیا جاتا ہے اور دوسرا پیر جو ہے وہ کہا ہے بھگوان شیونی اپنے جنیندری بھاگ کے اوپر رکھا جاتا ہے اوپر مطلب اوپر کے حصے پر ایڑی کو ٹچ کر آیا جاتا ہے اس کی پکچر بھی آپ کے اس میں ویڈیو میں میں ایڈ کر دوں گا تو اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور کمر گردن سیدھی کر کے بیٹھا جاتا ہے اور اپنی من کو نشچل کر کے مطلب ریلکس کر کے ریلکس مائنڈ کے ساتھ بینا فلکشویشنز کے بینا تناؤ کے اور اپنے بھوک کے بیچ میں یعنی اپنی آئی تھرڈ آئی پر یہاں پر یہاں پر دیکھنے کا بھیحاظ بتا گیا ہے اس کو آگے شامبوی مدرہ کہا گیا ہے مطلب اپنی آنکھوں کو یہاں پر کیندریت کیا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھنا ہوتا ہے اور کمر گردن سیدھی کر کے بیٹھا جاتا ہے ستھرتا کے ساتھ تو اس آسن کو صد آسن بھگوان شیف نے کہا ہے اور کہا ہے ایک بدھیمان یوگی اس آسن کا بھیحاظ کرتا ہے اور اسی آسن میں بیٹھ کے جو پاون سادنہ یا جو وائیو سادنہ یا جو پرانایام سادنہ بتائی ہے پہلے وہ کرتا ہے تو اس کو جو اس پرانایام میں جو صدی ہوتی ہے یعنی اس کی جو سفلتہ ہے جو سکسس جو ملتی ہے وہ جلدی ملتی ہے اگر آپ چلتے پھرتے ادھر ادھر اٹھتے بیٹھتے کریں گے تو اس میں سفلتہ بہت لیٹ ملے گی لیکن ایک پوائنٹ پر آپ بیٹھے رہیں گے اور اس میں ابھیاز کریں گے ستھرتا کے ساتھ شریح ستھر ہو جائے گا تو آپ کا پران بھی ستھر ہوگا اور اس پر آپ شریح پران اور من پر آپ کا اچھا کنٹرول ہوگا وہ سارے ایفیکٹ تب آپ کو پرابت ہوں گے سدھ آسن کمرگردن سیدھی ایک ایڑی آپ کے ملہ دھار چکر پر ایک جنریندری بھاگ کے اوپر اور کمرگردن سیدھی رکھ کے اور اپنی آنکھوں کو اوپر چڑھا کے آپ نے دیکھا ہوگا بھگوان شریح کی آنکھیں بھی اسی پرکار دیکھتے ہیں شاموی مدرائج کو بولتے ہیں یہاں پر ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت تناو نہیں رہتا لیکن سہج دھیرے دھیرے ابھیاس بڑھا جاتا ہے اور اس عوصتہ میں جب پاون کا ابھیاس یعنی وائیو سادنا کا ابھیاس کیا جاتا وہ جو الگ الگ طریقے ہم نے سوانس لینے کے بتائے تھے ان کا ابھیاس کیا جاتا ہے تو بہت جلدی سدھی پرابت ہوتی ہے اور کہا ہے بھگوان شریح نے یہ ہے اس آسن سے گپت آسن کوئی بھی نہیں ہے اس آسن سے گپت آسن ہے ہی نہیں سب سے گپت سب سے ایمپورٹنٹ آسن آپ اور باقی کے ہٹیوں کے گرنتوں کا بھی دیکھیں گے ریفرنس دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سدھ آسن سب سے مکھے آسن ہے دھیان کرنے کیلئے سادنا کرنے کیلئے تو ایک آسن ہمیں ساد لینا چاہیے اس میں چار آسن بتائیں سدھ آسن پدم آسن اگر آسن تو ایسے چار آسن اس میں بتائیں تو ان آسنوں میں سے کوئی بھی ایک آسن ہمیں سادنا چاہیے اب یہ نہیں چار آسن بتائیں چاروں کریں تو ہمیں ایک آسن ساتھ لینا چاہیے کوئی بھی جو ہمارے لئے کمفرٹیبل ہے اور پھر اسی میں بیٹھ کے بھیاس کرنا چاہیے جیسے ناڑی شدی تھی ناڑی شدی بھی اسی آسن میں بیٹھ کے بھیاس کریں گے تو جلدی شد ہوگا وہ اس کا ایفیکٹ جلدی ہوگا تو اس پر کر بھگوان شیف نے شد آسن کے بارے میں کہا اور کہا ہے اس آسن نے یہ آسن جو ہے یوگیوں کو صد کرانے والا ہے اور بھگوان شیف نے کہا ہے کہ ایسے چوراسی مکھے آسن ہیں پر صد آسن جو ہے وہ چوراسی ہیں ایٹی فور آسن ہیں تو ان ایٹی فور آسنوں میں سے چار آسن سب سے مکھے ہیں ان کا میں ورنند کر رہا ہوں یہاں پر ان میں سے صد آسن ایک ہے اور اسی آسن میں بیٹھ کے دھیان سادنہ وائیو سادنہ کرنے کے لئے کہا ہوا ہے اب جب بھی آپ کسی ایک آسن میں آپ ایک پرکٹس آپ کر کے دیکھنا ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھنا آج کی ویڈیو میں ہم صرف ایک آسن لیں گے کل ہم پدما آسن کو لیں گے جب آپ پرکٹس کر کے دیکھنا کسی بھی ایک پوزیشن میں آپ ستھر ہو کے بیٹھنا جیسے مہاتمہ بودھ کا فوٹو ہوتا ہے مہاتمہ بودھ کا شٹیچو آپ نے دیکھا ہوگا بھگوان شیف کا شٹیچو آپ نے دیکھا ہوگا بلکل ستھر اور آنکھیں کہاں ہوتی ہیں ان کی یہاں پر یہاں بندی بھی لگی ہوتی ہے بھگوان شیو کے یہاں تھرڑا آئی دکھایا ہوتا ہے اور مہاتمہ بودھ کے یہاں بھی بندی ایک لگی ہوتی ہے اور آنکھیں یہاں پر ہوتی ہیں ان کی اور ستھرتا کے ساتھ بلکل ایک دم جو دنیا میں سب سے ستھر کوئی شٹیچو ہے تو مہاتمہ بودھ یا بھگوان شیو کا دکھا جاتا ہے ایک دم ستھر ہوتا ہے اور ریڈ ایک دم سیدھی رہتی ہے تو اس طریقے میں آپ بیٹھ کے دیکھئے وہ اپنے آپ میں ایک دھیان وہ اپنے آپ میں ایک دھیان کرنے کا طریقہ ہے آپ کچھ مت کیجئے آپ سدھاسن لگائیے آپ اپنی آنکھوں کو تھوڑا اوپر چڑھائیے ہلکا سا بہت زیادہ تناؤ نہیں لینا دھیان رہے شروع میں تھوڑی دکت ہوگی بہت آرام سی جتنا ہو اس کے بنا کرنا اور پھر ستھر ہو کے بیٹھ کے دیکھئے ہاتھ آپ گیان مدرہ میں بنا سکتے ہیں اپنے گھٹنوں پر الٹا کر کے رکھ سکتے ہیں بس آپ کی کمر سیدھی ہو تھوڑی دیر میں ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شریر آپ کا ایک گہری دیپ عوستہ میں ایک گہری آپ کی چیتنا جو ہے تھوڑی گہرائی میں جانی شروع ہو گئی کیونکہ اس کے پیچھے ایک لوجک میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری ہر چیز کے ایک مدرہ ہے جیسے کھڑے ہیں ہم تو ہمارے برین کو پتا چلتا ہے کہ ہم ابھی کھڑے ہیں تو ابھی ہم مطلب جاگ رہے ہیں چل پھر رہے ہیں تو مطلب ہم جاگ رہے ہیں تو ہمارے جو مائنڈ کا جو سمارٹ سسٹم ہے وہ ہمیں ایکٹیو رکھتا ہے ہمارے اندر جاگرتی بنائے رکھتا ہے پھر کبھی ہم لیٹ جاتے ہیں چپ چپ اگر آپ لیٹ جائیں تو آپ لیٹتے ہی ایک آسن ہو گیا لیٹنا بھی تو آپ کے مائنڈ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ سونے والے ہیں تو آپ کو ایک ریلیکشیشن ملے کے جاتا ہے اور نیند والے ہورمون آپ کے اندر اوٹومیٹک ریلیج ہونا شروع ہوتے ہیں اور آپ دھیرے دھیرے کچھ دیر میں سو جاتے ہیں اسی طریقے سے کھڑے ہونے کی اور بیٹھنے کی کھڑے ہونے اور لیٹنے کی بیچ کی عوستہ کیا ہے بیٹھنا مطلب مائنڈ کو ہم کیا سیجسٹ کر رہے ہیں مدراؤ کے حساب سے کہ نہ تو جاگنا ہے اور نہ ہی سونا ہے کھڑے ہونے اگر جاگنا ہے اور لیٹنا اگر سونا ہے تو ہم مائنڈ کو کہہ رہے ہیں کہ نہ تو جاگنا ہے نہ سونا ہے ہم بالکل بیٹھے ہیں اوپر سے پیرامیڈ شیپ ہم نے بنا لی ہے یعنی میکسیمم کوسمک انرجی کو ہم رشیو کرتے ہیں پیرامیڈ شیپ میں نیچے سے جو گھٹنے ہیں ہمارے وائیڈ رہتے ہیں اوپر سے کراؤن سینٹر رہتا ہے پیرامیڈ ترکون آکار میں رہتے ہیں وہ مدرہ بھی ایک انٹینہ کی طرح ہو گئی آپ نے نوٹ کیا ہوگا جیسے پرانے جمعانے میں سب کچھ انٹینہ سے جلتا تھا جیسے ٹی وی انٹینہ سے جلتا تھا آپ انٹینہ گھوماتے تھے اگر آپ ہلاتے دولاتے رہو اس کو تو کوئی چینل نہیں پکڑے گا لیکن ہمیں کیا کرنا تھا ایک انٹینہ کو ایک پرٹیکولر آسن میں یعنی ایک ڈائریکشن میں اور سیٹ کر دینا تھا اور اس کے بعد وہ چینل پکڑنا ایک پرٹیکولر ایک فرکوینسی سے کنیکٹ ہو جاتا تھا تو ٹھیک ایسے ہی جب آپ ایک آسن میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو بوڑی کی جو شیپ ہے وہ بھی کام کرتی ہے آپ کی ستھرتہ بھی کام کرتی ہے اور آپ ایک پرٹیکولر ٹائپ کی ویبریشنز کے ساتھ یونیورسل انرجی کے ساتھ کچھ الگ الگ یونیورسل فرکوینسیز کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ پھر اپنے آپ کو ٹون اپ کرتے ہو ٹوننگ کرتے ہیں ریڈیو کے ہم تو ٹوننگ کرتے ہیں جب سوانس کے ساتھ تو جلدی ٹوننگ ہوتی ہے یوگ کی عوضتہ آپ کو جلدی پرابت ہوتی ہے اس طریقے سے آپ آسن کو سمجھے نہ اور جب وہ شیپ آپ بیٹھے بھی نہیں ہیں بیٹھے بھی نہیں ہیں تو آپ کی مائنڈ کو کیا لگتا ہے آپ کا مائنڈ کنفیوز ہو جاتا ہے آپ کی مائنڈ کو لگتا ہے آپ سونا ہے یا جاگنا ہے پھر اوپر سے آپ ہلا بھی نہیں رہے ہیں آپ کچھ شیر کو ہلا بھی نہیں رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں پھر اوپر سے آپ جو رییکشنز آتے ہیں جیسے شروعات میں کہا جاتا ہے جیسے آپ بیٹھیں گے نہ تو کبھی پین ہوگا کبھی خجلی ہوگی کبھی کچھ ہوگا وہ آپ کا مائنڈ بھیجتا ہے وہ سگنل بوڈی کے اوپر شریع کے اوپر وہ آپ کا مائنڈ سگنل بھیجتا ہے یہ میں کیوں بتا رہا ہوں اتنی ساری چیچے کیونکہ ابھی ہم جیسے وائسی بی کا کورس کر رہے ہیں اس میں بھی ساری چیزیں ہیں سرطہ کے اوپر ہم پڑھتے ہیں اور یوگ میں بھی یہ بہت ہی امپورڈنٹ بات ہے جب بھی بھی آپ دھیان کرنے کے لئے بیٹھو یا شاہ واسن میں لیٹھو اگر آپ بار بار ہلتے رہے تو آپ کو وہ اوستہ پرابت ہی نہیں ہوگی جیسے یا پانچ دیس منٹ بیٹھے تو آپ کا مائنڈ آپ کے شریع پر سگنل بھیجتا ہے کبھی خجلی ہوگی کہیں درد ہوگا اگر آپ نے اس پر رییکٹ کیا مطلب آپ نے خجلی کر لی آپ نے پوزیشن چینج کر لی تو آپ کے مائنڈ کو پتا چل جائے گا کہ آپ جاگ رہے ہو صرف بیٹھنے کی ایکٹنگ کر رہے ہو لیکن اگر آپ نے رییکٹ نہیں کیا بلکل سہزتہ کے ساتھ صرف اولوکن کرتے رہے اس سنسیشن کا جیسے بیپسنا میں بتا جاتا ہے بلکل سہزتہ کے ساتھ بس بیٹھے رہو نون رییکٹیو ہو جائیں تو ویسے ہی آپ کا مائنڈ ایک ایسی اوستہ میں پہنچ جاتا ہے جہاں شریر سویا ہوا ہے لیکن اندر سے آپ اولوکن کر رہے ہیں ہر چیز کا یا آپ جس چیز کا بھی دھیان کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں تھیٹا سٹیٹ مائنڈ ویوز جو ہے آپ کی تھیٹا برین ویوز میں آپ انٹر کر جاتے ہیں شریر سو گیا ہے سن ہو گیا ہے جیسے آپ ستھیرتا کے ساتھ بیٹھیں گے اور کوئی ریکشن نہیں کریں گے دھیری دھیری آپ ایک ایک ویکیوم جیسے آپ کو محسوس ہوگا آپ کو بھی کر کے دیکھیں جس نے دھیان کا ایکسپیرنس کیا ہوگا اس کو پتا ہوگا جیسے کسی چیز نے باندھ کے بیٹھا لیا آپ کو دھیان جو ہے وہ ایسا نہیں کی آپ جبردستی کچھ کرنے کی کوشش کریں جیسے ہی آپ ستھیر ہوتے ہیں سہج ہوتے ہیں ویسے ہی دھیان لگنا شروع ہو جاتا اور دھیرے دھیرے ایک ایسی عوستہ آتی ہے وہاں آپ جب گہرے دھیان سے اٹھو گے تو آپ کو ہاتھ پیر اٹھانے میں بھی پرابلوم ہوگی اٹھنے میں سمیں لگے گا ایک دم سے نہیں اٹھ پاؤ گے مطلب شریر آپ کا نیند میں چلا گیا تھا اور آپ اندر سے جاگرت عوستہ میں تھے تو ایک دھیان کے وستہ میں آپ پہنچ جاتے ہیں تو اس لئے آسن میں ستھرتہ اور سکھ بھی ہونا جروری اتنا انکم فٹ بھی نہ ہو کہ پین ہی ہونا شروع ہو جائے بلڈ سرکلیشن بلوک ہو جائے تو اس لئے چار آسنوں میں سے کوئی ایک آسن آپ کو چن لینا چاہیے جو آپ کو کمفٹیبل لگے اور اس میں آپ کو دھیان کرنا چاہیے ایسا بھگوان شیف نے کہا ہے اسی میں پاون کا بھیاز کرنا چاہیے تو آسن کی یہ ایمپورٹنس ہے آسن کا مطلب یہ نہیں کہ بیماریاں دور ہو گئی کہ مردر ٹھیک ہو گئی یہ تو بہت اوپری سطر کی چیزیں ہیں یہ بھی ہوتی ہیں یہ تو آپ یہ کہیے کہ یوک کا سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ اصلی جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے جو میں نے بھی بتایا ہے تو اس برکار ہم آسن کا بھیاز کرتے ہیں اور آج ہم نے صدہ آسن سیکھا اس کی پکچر بھی میں ایڈ کر دوں اس کا بھیاز آپ کر کے دیکھیں کل ہم پدھم آسن کے بارے میں بات کریں گے اور اسی ایک ہی آسن صدہ کر لیجئے آج آپ صدہ آسن میں بیٹھیں کل آپ پدھم آسن میں بیٹھیں گے پرسو آپ وجر آسن میں بیٹھیں گے ایسے نہیں بیٹھنا آپ کو صرف ایک ہی آسن میں بیٹھ کے اب بھیاز کرنا ہے ایکسیسائز کرنی ہو آپ کریے لیکن جب ٹران آیام کریں جب آپ دھیان کریں جب آپ سادنہ کریں تو اس کے لئے ایک آسن منا لیجئے اسی آسن کو لگاتار اسی میں دو گھنٹے بیٹھنے کا بھیاز کر لیجئے اور پھر اسی وہی آسن آپ کو پہنچا دے گا یعنی اگر آپ نے انٹینہ کو سیٹ نہیں کیا تو آپ کتنے بھی چینل بدلتے رہو کہیں نہیں پہنچنے والے اگر انٹینہ سیٹ ہو گیا تو ایک سیٹ انٹینہ ہی تھوڑا سا آپ بس تھرڑائی پر دھیان کرنا یعنی شامپوی مدرہ میں اور سیدھے بیٹھنا اور ستھرتا کر دینا میں گیارنٹی دیتا ہوں تھوڑی دیر میں یہ آپ دھیان میں پہنچ جاؤ گے آپ کے من کے پاس option ہی نہیں ہے آپ کا من وچلت ہو ہی نہیں سکتا بینہ شریر کو ہلائے آپ ابھی اپنی ساری مومنٹ روک دیجئے بلکل ساری مومنٹ روک دیجئے اسی سیکنڈ میں آپ ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں ساری مومنٹ روک دیجئے پلک بینہ جھپکے ایک ایک مومنٹ روک دیجئے ایک دم ستھر ہو جائیے جیسے ہی آپ ستھر ہوں گے ویسے ہی ایک دم سے آپ کا من بھی ٹھہر جائے گا آپ کو سوچنا مشکل ہو جائے گا جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا من چاند نہیں ہوتا ہمارا دھیان نہیں لگتا فلکشیشنز آتی ہیں کچھ کچھ وچار اٹھتے رہے آپ ایک بار پوری طریقے سے ستھر ہو کے دیکھئے اپنی طرف سے آپ بلکل 100% ستھر ہو جائے گے ترنت آپ کا من بھی ٹھہر جائے گا تو یہ ایک ٹرک ہے جیسے آج کی لینگویج میں کہتے ہیں ایک یوگا کا حیک ہے ستھرتا ہوگی تو دھیان ترنت ہو جائے گا سادنا جلدی سفل ہوگی تو یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آسن کے بارے میں بتایا کل ہم پدما آسن کے بارے میں جانیں گے ہر روز ایک آسن کور کریں گے اس سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کوئی بھی سیجیشن ہو کوئی بھی چیز چھوڑ جاتی ہے سالک سے ہی ایک ویڈیو بنا کے میں آپ کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دوں گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میرے باتوں کو دھیان سے سننے کے لئے سب کا دھنیواد اوم شانتی شانتی شانتی